بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مضامت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی ان کے کافلے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی اور درمیان میں کافی جگہوں پہ ان کا ٹکرا ہویا ہے پولیس کے ساتھ لیکن وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں کچھ دیر پہلے تک کی انفرمیشن تھی لیکن اس وقت وہاں پہ کیا صورتحالہ تازہ تینیر تو میں لیٹس نہیں چیک کر سکا لیکن بلوچستان سے بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور سالار خان کا کر ان کو لیڈ کر رہے ہیں باقی میں صورتحالہ آپ کی سمجھ رکھتے دوں کہ اس وقت شہر اقتدار کے حالات و واقعات کیا ہیں صورتحال کیا ہے اب تک کیا کچھ ہوا ہے اور کیا چیزیں آگے ہونے جا رہی ہیں اس وقت تک اگر آپ بات کریں راستے بند ہیں موٹر ویز بند ہیں رنگ روڈ لاہور کی اس کو بند کر دیا گیا ہے ہائی ویز بند ہیں انٹرنیٹ کو سلو کر دیا گیا ہے موبائل سرویس کو بتایا گیا ہے کہ بند کر دیا جائے گا اور انٹرنیٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو گھروں میں لگا ہوا ہے اس کو بھی بند کرنے کا انکہ ارادہ ہے ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے ٹرانسپورٹ بند ہے لاری اڈے بند ہیں بس ٹرمینلز بند ہیں یہ پنجاب بھرگی میں بات کر رہا ہوں ہاسٹلز یہاں پہ اسلام آباد میں خالی کروا لیے گئے ہیں پولیس نے دھاوے بولے اور سٹوڈنٹس بہت پریشان ہیں اور سٹوڈنٹس جو دودھ راز لاکھوں کے ہیں ان کو سمجھ نہیں آری کہ وہ کہاں جائیں ٹرانسپورٹ بھی بند ہے ان سے ہاسٹل بھی خالی کروا لیے گئے ہیں میٹرو بند ہے تعلیم ادارے بند ہیں امتحانات منصوب کر دیا گئے ہیں کاروباری مراکز بند ہیں گیسٹروسز بند خالی کروا لیے گئے ہیں پیٹرل پام بند کے جا رہے ہیں دفعہ سوچوالی نافذ کر دی گئی ہے تین ازلا میں رینجرز تائنات کر دی گئی ہے پنڈی جیلم اور اٹک اور ساتھی ڈبل سواری پرپابندی لگا دی گئی ہے ہسٹالوں میں امرجنسی نافذ ہے وارٹرکین نے بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس میں پانی میں میرچنٹ ڈالی جائیں گی اور جو ظاہر ہے جب روڈی بند ہیں تو جو کریم اوبر اور انڈرائیو چلانے والے ہیں بائیکیں چلانے والے ہیں وہ بچارے بھی ان کا روزگار بند اور وہ بھی متاثر فوڈ بانڈا وہ متاثر جو فوڈ بانڈا ڈلیوری کرنے والے نوجوان ہیں جو اپنے گھر کا روزگار کماتے ہیں اور یہ سب بہت ڈسٹارب ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منور عظیم بہت سینئر کرائم رپورٹر ہیں اور ڈان کے لیے کور کرتے ہیں کرائم بیٹ کو ان کا ایک اپنے ویلاغ میں انٹرویو کیا ہے اسد ملک صاحب نے اس میں انہوں نے کچھ انفرمیشن دی ہے اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت بھی اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں اور فیض آباد کے مقام سے بھی اسلام آباد کو اور اسلام آباد اور رالپنڈی کا رابطہ جو ہے منقطع کر دیا گیا ہے رابطہ ختم کر دیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ منور عظیم صاحب نے جو اسد ملک صاحب کے ویلاغ میں بتایا ہے کہ بائیس ہزار سیکیورٹی فورسز کے لوگ صرف تائنات کیا جائیں گے اسلام آباد میں رالپنڈی اس سے الگ ہے رالپنڈی پہ میں دیکھ نہیں سکا لیکن رات میری عیسیٰ نقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی عیسیٰ نقوی صاحب کے پاس کچھ انفرمیشن تھی انہوں نے ویلاغ کیا ہوئی میں وہ دیکھ نہیں سکا لیکن اس میں عیسیٰ نقوی صاحب نے پنڈی کے حوالے سے بتایا ہوگا لیکن اسلام آباد کا میں آپ کو بتا دوں جو منور عظیم صاحب نے بتایا ہے اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل بائیس ہزار جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ لگائے جائیں گے لگائے جا رہے ہیں جس میں اسلام آباد پولیس کیوں گے تریسٹھ سو پچیس نوجوان جوان اور الکار اور رینجرز پانچ ہزار ایف سی پچپن سو پنجاب پولیس نو ہزار سندھ پولیس دو ہزار اور ابھی تو یہ بھی بتا جائے رہے ہیں کہ ریزرپ فورسز بھی ہیں اور وہ بھی اور ان کو بلائے جا سکتا ہے لیکن یہ بائیس ہزار جو پولیس رینجرز اور ایف سی یہ سب تائنات ہوں گے اسلام آباد میں بارہ سو کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں یا لگائے جا چکے ہیں اور پندرہ مین جو پوائنٹس ہیں وہاں سے اسلام آباد کو بند کیا گیا ہے اور رالپنڈی اسلام آباد کی ملا کے میں آپ کو فگر بتا چکا ہوں کہ بہتر راستے جو ہیں وہ رالپنڈی اور اسلام آباد کے بند کیا جائیں گے اور اسی طرح سے جو منور عظیم صاحب نے بتایا ہے کہ ٹیر گیس گنز جو ہیں وہ جو مزید مانگی گئی ہیں جو پہلے ہیں اسلام آباد پولیس کے پاس ان کے علاوہ جو مانگی گئی ہیں وہ دو ہزار ہیں شیلز جو مانگے گئے ہیں وہ چالیس ہزار ہیں بارہ بور گنز جو ہیں وہ دو ہزار مزید مانگی گئی ہیں ربر بلٹس جو ہیں وہ ساٹھ ہزار مانگی گئی ہیں جو رائٹس کٹس ہیں وہ چھے ہزار مزید مانگی گئی ہیں اور ہیلمٹ جو ہیں وہ دس ہزار مزید مانگے گئے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں مانگی ہیں اضافی ہیں اس وقت یہ جو میں نے آپ وہ چیزیں بتائی ہیں اور جو اتنی چیزیں بند ہیں اور جو صورتحال ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ یہ خوف زدہ ہیں کتنے زیادہ کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور اس وقت تک اس وقت تک کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح سے اتجاج جو ہے وہ عمنات خان کال واپس لے لیں اور اس وقت مطلب آپ باقی چھوڑیں مطلب راول فنڈی اسلامباد کو تو چھوڑ دیں گجرہ والا کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیا گئے ہیں اور بہت بری صورتحال ہے بہت بری صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے جو بچارے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں جن کوئی ایسی امرجنسی ہے اور مطلب بہت اس وقت صورتحال گمبیر ہے کئی جگہ سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں ایمولینسز فنسی ہوئی ہیں لیکن وہ ایمولینسز والے ٹریبل نہیں کر پا رہے اس کے علاوہ جو بتایا گیا ہے کہ جولائی سے اب تک ایک سو دس کروڑ ایک سو دس کروڑ اپیہ جو ہیں یہ بتا چکے ہیں کہ اتجاج میں جو پولیس کے اوپر خرچ ہوا ہے اب ظاہر ہے اس میں آپ کو پتا ہے ایک سو دس کروڑ میں سے پتہ نہیں کتنا خرچ ہوا ہے باقی تو آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ کہاں گئے ہوں گے کسی نے کوئی کسی کے پلات بن گئے ہوں گے کسی نے باہر منتقل کر دی ہو گئے ہوں گے ان کے تو موجھیں لگی ہوئی ہیں اچھا اب آ جائیں ذرا بات کرنا چاہتے ہیں کچھ ڈیویلپمنٹس جو اسٹرکٹ ہو رہی ہیں اتجاج سے جوڑی ہوئی یا جو قرم والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی پارچنار والا محمد فہیم رپورٹر ہیں کے پی کے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ جتنی میڈیا نے کوریج بشاہ بی بی صاحبہ کے بیان کو اور جنرل باجوہ کے ردعمل کو دی ہے اتنی اہمیت اگر قرم کے شہداء کو ملتی تو شاید جو ہے وہ ایک نظر آتا کہ کوئی سنجیدہ کوششیں جو ہے وہ حل کرنے کوشششیں شروع ہو گئی ہیں لیکن بدقسمتی سے کیونکہ اس کے پر بات نہیں ہو رہی تو کسی کے توجہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ناصر محمود قیانی صاحب بتاتے ہیں کہ اسلامباد میں موجود سن سے تعلق رکھنے والے جنرسٹی سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت نے حاصل جو ہے وہ خالی کروالی ہیں تو اب ان کے لیے خاصی پریشانی ہے کہ وہ کدھر جائیں ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہیں اور اسی طرح سے نعمت خان صاحب جرنلسٹ ہیں بڑے زبردست آئی تنگ یہ کراچی سے ہیں اور کراچی ہوتے ہیں انہوں نے بیسیکلی شاید یہ کے پی کے سے ہیں انہوں نے کہا کہ کے پی کے قبائلی زلہ قرم میں قتل عام کی خبر کو ٹی وی چینلز پر کتنا ائر ٹائم ملا اس پہ ساکر بشیر صاحب نے درست کہا انہوں نے کہا کہ آج کل ایسی دردناک خوفناک خبروں کو دبا کر سمجھا جاتا ہے کہ سب اچھا چل رہا ہے یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے ان قیمتی جانوں کے دردناک طریقے سے قتل عام کا ذمہ دار کون ہے کیوں اس سیکیورٹی میں ناکامی ہوئی کیا جو سیکیورٹی دینے میں ناکام ہوئے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے چاہیے لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات نہیں آئیں گے امیر عباس صاحب نے ایک بات کی جو سینیٹر مشتاق صاحب نے بتایا کہ وہاں کتنا جانی نقصان ہوا ہے تو اس پہ امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ قتل و غارتگری کا ناختم ہونے والے سلسلہ تو ہم سے رک نہیں رہا اور ہم نے ڈیجیٹل سردیں سنبھالنے کی بھی خود ساختہ ذمہ داری اٹھا لی ہے یہ قوم عوام کے جان و مال اور دفاع کی حفاظت پر ہر سال اربوں ڈالرز خرج کرتی ہے لیکن اس کا صلح اسے یہ مل رہا ہے ایک سو دس کی فگر کوٹ کی ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے تو امیر عباس صاحب بھی ایک سو دس کی فگر کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ حکومت نے ابھی تک کوئی فگر جو ہے وہ افیشل جاری نہیں کی امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ ایک سو دس لاشیں ایک ہی حملے میں نہ بچے چھوڑے نہ عورتیں اور ہر چاند ماہ بعد یہی خون کی حالی پھر کھلی جاتی ہے اس کا جواب کس محافظہ مانگا جائے عمران خان تو دھائی سال سے یہ عمران خان کو دھائی سال سے ختم کرنے پر لگے ہیں اب اگلے دھائی سال ان خون خار درندوں کو ختم کرنے پر لگا دیں عمران خان سے اسٹیٹس کو خطرہ ہے اور ان دہشت گردوں سے ملک اور قوم کو ریاست کے لیے ملک اور قوم سے زیادہ اسٹیٹس کو کو بچانا ضروری ہے یہ ثانیہ پاکستانی قوم کے چند بڑے ثانیات میں سے ایک ہے یعنی امیر عباس صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو حکوم حکمران ہیں ان چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کے لیے جو قرم کے شہدہ ہیں جو وہاں پہ اس وقت بھی حالات بہت کشیدہ ہیں اور بہت ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جو میں رپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے پھر ظاہر ہے ایک کشیدگی بڑھتی ہے لیکن اطلاعات بہت خطرناک اور خوفناک آ رہی ہیں اللہ تعالی رحم کرے اور اس سے بھی زیادہ جو افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کی اور حکومت اداروں کی کوئی توجہ ہمیں نظر نہیں آتی اچھا کامران یوسف صاحب جو جن کا ایک وہ انٹی انگئیا آپ سمجھئے کہ ناکد ہیں ایک پی ٹی آئی کے ایک اچھے جنرلسٹ ہیں کامران یوسف صاحب کامران یوسف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اتجاج سے دو روز پہلے ہی اڈے باند موٹر از باند مطلب کیا اکمت املی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی اتنا خوفناک امران خان تو معافی مانگ لو اس سے یہ بتاؤں کہ زشان جویسف صاحب نے بھی بتایا کہ اسلامباد کے رہشی امارتوں کی اس وقت چیکنگ جاری ہے پولیس اور ایف سے مختلف امارتوں کی چیکنگ کر رہی ہیں اور بڑی خواتین کے ساتھ بڑی تزہیق ان کی کی جاری ہے اور چادر چادر دواری کے تقدس میں عمال کیا جارہا ہے اصل میں ان کو پاس اطلاع ہے کہ ہزار ہا پی ٹی آئی کے ورکرز پہلے پہنچ چکے ہیں تو یہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں مل رہے ہیں اور اتنا خان عباسی صاحب نے بھی ایک ویڈیو لگائی ہوئے ہیں جو ایمبلینسز پھنسی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے دوست کمر میکن انہوں نے بھی وہ ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں جس میں جو لوگ بچارے اس وقت عذیت کا شکار ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پا رہے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی سیون کے گیسٹ آوسزز میں کیا ہوا ہے یہ ذرا آپ ان کے ملکان سے خود سن لیں یہ اردو پوائنٹ پہ اردو پوائنٹ پہ انہوں نے بات کیا ہے یہ ذرا مختصر سی بات ان کی سن لیں کہ وہ کیا کریں یار ہو کیا رہا ہے اس ملک میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جن کو نکالنے آئے ہیں یہ پاکستان کے مہمان ہیں ان کو پاکستان گورنمنٹ لائی تھی جب طالبان واپس آئے اپنی حکومت میں تو جو لوگ وہاں سے نکلے ان کو پاکستان اس وقت ہمیں کہا گیا جی گھوٹل خالی کروائیں ان کو رکھنا ہے یہ مہمان ہے ہمارے آج ان مہمانوں کو پولیس نکالنے کے لیے آگئی ہے کہ آپ سڑک بھی آج ہیں اجمن صاحب آئی جی اسلامباد کہہ رہے ہیں پچھلے تو اتجاج ہوئے ہیں تو اس میں کچھ افوان بشندے تھے آج بھی سرچ آپریشن کیا گیا ترنول کے علاقے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جب آگوانستان سے امریکہ نکلا تھا تو امریکہ کے ساتھ جو انجیوز میں کام کرتے تھے مختلف کپیسٹیز میں کام کرتے تھے جو وہاں پہ اغمان چہری ان کو وہاں سے نکال کے پاکستان لائے گیا تھا ان کو پاکستان میں رکھا گیا ہے ہزارہ کی تعداد میں وہ تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد اس وقت چلی گئی ہوئی ہے پاکستان سے جن کو مختلف ملکوں کی مختلف ملکوں نے اپنے ملکوں میں بلالیا ہے لیکن جو اس وقت رہ رہے ہیں پاکستان میں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی گیسٹ آوسز سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اور خود حکومت نے جن کو رکھایا تھا خود حکومت ان کو نکال رہی ہے پولیس نکال رہی ہے آپ کو کیا اس پہ تحفظات ہیں اگر وہ چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں دیکھیں ہماری گزارش یہ ہے کہ ان ہوتلوں میں اور گیسٹ آوسز میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہر تھانے میں موجود ہے ان کا ان کا ڈیٹا روزانہ بھی جاتا ہے اور یو این او کے پاس بھی ہے ان کے رینڈ یو این او پہ کرتا ہے جتنے لوگ رہنے ہیں تو پھر ان کو کیا خطر ہے کہ کون سا افغانی ادھر آ گیا جو اتجاج میں شامل ہو جائے گا جب ان لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں آج ابھی اسلامباد پولیس کی افسران آئے آپ نے اتجاج کیا آپ نے کیا گیسٹ آوس بند کرنے ہے یا ریزسٹنس شو کرنی ہے لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک افسر مقرر کریں ہمارا بندہ ساتھ ہوگا جہاں کوئی دوسرا بندہ رہ رہے کوئی آپ کو شک ہے تو ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں بھئی اگر ملک بچانا ہے اس کے لیے وہ کئی ملک میں کھانا جائے جو اندر بندہ رہ رہے سمجھ سے بالا تار ہے بھئی جب یہ اس میں مہمان رہ رہے ہیں قطر کے لوگ ہیں سعودیہ کے لوگ ہیں مختلف ملکوں کے لوگ ہیں جو مہمان ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن آپ کا طریقہ کاری صحیح نہیں ہے عدالت نے کہا کہ تاجروں کو تحفظ دیں آپ اچھا تحفظ دینے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں جو آپ کے گیسٹیں بھار نکال دیں کچھ کچھ ایسے مشکوک لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے کوئی ایسا مشکوک بندہ ہے انہیں دیکھیں یار کسے نہیں رہنا ہے آپ گرفتار ہو جنگے رہنا ہے ادھر کوئی مشکوک آدمی نہیں ہے کوئی ایک بندہ نہیں پکڑا گیا جب پہلے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کام ہوا تھا اس وقت سے تمام موٹروں کو گیسٹ آوسز کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو نٹ آنا ہے جو اتجاج کے لیے آتے ہیں تو اس لیے مجھے تو نہیں سمجھا رہی کہ جب ایسی کچھ چیز ہے نہیں ہے یہ اس وقت صورتحال ہے یہ گیسٹ آوسز جو ہیں وہ خالی کروایا جا رہے ہیں جو ان کے گیسٹ ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور اس وقت جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گجران والا کو بھی اس کے بھی داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ میوش ہیں میوش کمیس خان یہ رپورٹر ہیں اسلامباد سے انہوں نے بھی ایک خبر دی رات کو کہ اسلامباد کے مختلف سیکٹرز میں پولیس چھاپے مار رہی ہے ساتھ میں ایف سی بی سرچ آپریشن میں شامل ہے جن جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں وہاں پر خواتین یونیورسٹریز کی تالبات رہ رہے ہیں اس وقت لڑگیاں خوف کا شکار ہیں اور جن کو پولیس کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے اور احمد وڑائی صاحب نے اس پہ کہا کہ گھروں سے دور پڑھنے کے لیے آئی تالبات اور خواتین کو حراسان کرنا انتائی گھٹیا کام ہے پہلے ہی اس ملک میں والدین بچیوں کو ہوسٹل بھیجنے سے ڈرتے ہیں چھوٹے شہروں میں سولیات نہیں محافظ نوات درندے ہی حراسان کرے تو کوئی کہاں جائے اللہ ان کو اٹھا لے انسانوں کے بس سے باہر ہے یہ بات انہوں نے درست کہی ہے کہ انسانوں کے بس سے ماملہ باہر ہے اچھا ہمارے دوست ہیں صحافی میاں شراز رپورٹر ہیں لاہور سے ان کے والد کو پولیس نے رات اٹھا لی ہے اور ان کے والد کو اٹھا کے اور ان کو بیتھانے میں رکھا ہوا تھا ابھی اس وقت اپ ڈیٹ نہیں پتا کہ ان کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا باقی پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بہت ایکٹیو ہے جو یہ پابندییں لگانے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اس کو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لیٹ کر رہی ہے چوبیس گھنٹے میں جب یہ اتنا حساس معاملہ ہے چوبیس گھنٹے میں اور آلپنڈی میں تیس سے چالیس سٹریٹ کرائمز ہوئی ہیں بارداتے ہوئی ہیں کسی کی گاڑی چوری ہوئی ہے تو کسی کا موبائل چھن لیا گیا ہے اور یہ حالات ہیں اچھا ایک چیز اور مجھے یاد آگئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ وہ لوگ پریشان ہیں دو تو اوورسیس پاکستانیوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے جن کی فیملیز پاکستان میں ہوئی تھیں اور انہوں نے اسلامباد ائرپورٹ جانا ہے جن کے لیے نممکن تقریبا ہے اب اسلامباد ائرپورٹ پہ جانا اسی طرح مطلب اب آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ روزانہ اسلامباد ائرپورٹ سے ٹرابل کرتے ہیں جنہوں نے کئی ماہ پہلے ٹکٹ کروا رکھے تھے کئی ہفتے پہلے ٹکٹ کروا رکھے تھے وہ جائیں تو جائیں کہاں اور کیسے وہ ائرپورٹ پر جائیں کم از کم ائرپورٹ پہ جانے والوں کو تو فسیلیٹیٹ کریں ان کو تو جانے دیں ان کے پاس ظاہر ہے ٹکٹ ہوگا ان کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا دوسرا روسرا جویز صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو اس ماں یا اس باپ کی جگہ رکھیں جس نے کئی ہفتے پہلے کئی ماہ پہلے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے انہوں نے کوئی شادی حال بک کروا رکھا تھا اور پیسے پے کر رکھے تھے لیکن اب جو ہائیوے بند ہو گئی ہے ایکسپریس بے بند ہو گیا ہے تو وہ گیسٹ آئی نہیں سکتے اور وہ رخصتی نہیں کر سکتے وہ ولیما نہیں کر سکتے اس حد تک یہ حکومت خوف زدہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے آنا ہے اور یہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے بہت ہی زیادہ پینک میں ہیں اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر کل رپورٹ ہوئی کہ راولپنڈی میں راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے دو ماہوں کو ان کی کم سن بیٹیوں سمیت اغواہ کر لیا گیا اب حالات یہ ہیں کہ ایک خاتون کی عمر 29 سال تھی اور اس کی ساتھ اس کی چار سالہ بیٹی تھی ایک اور اسی طرح سے خاتون تھی اس کی بیٹی ساتھ مطلب خواتین بچیوں سمیت اغواہ ہو رہی ہیں پنڈی میں اس کے اوپر پولیس کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ اغواہ کاروں کو پکڑے یا تحفظیں یا سٹریٹ کرائم کو روکیں کار کیا رہے ہیں نہتے لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کے گھروں میں ڈاکیں ڈالنا اور ان کے اوپر بربریت کرنا اور یہ سب کچھ ہے وہ اس وقت تلوپنڈی اور اسلامباد پولیس کر رہے ہیں یہ جناب حالات ہیں یہ صورتحال ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے اور پی ٹی آئی جو ہے اس وقت تاکہ ان کی مقرد تیاریوں مکمل ہیں وہ نکلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ابھی بھی آج بھی انصار عباسی صاحب نے ایک اور خبر لگا دی ہے کہ جی علی من گنڈاپور صاحب یہ سمجھتے ہیں اور کچھ اور پی ٹی آئی کے رانما کہ ہمیں احتجاج کو مؤخر کرنا چاہیے اور ہمیں اسلامباد ہائی کورڈ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے تو وہ اب چاہتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب تک یہ پیغام پہنچائیں اور انصار عباسی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل برسٹر گور صاحب یہی پیغام لے کر گئے تھے انصار عباسی صاحب کے پاس احتجاج مؤخر کر دیا جائے انصار عباسی صاحب علی عباسی صاحب کے حوالے سے کریں کہ وہ درست ہوگا کیونکہ انصار عباسی صاحب مسلسل رابطے میں ہیں علی عباسی صاحب کے ساتھ تو آپ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں لیکن اس وقت تک تحریک انصاف کو جو فیصلہ ہے امینار خان کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج ہوگا 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 اس کے لئے تحرین مکمل ہیں لوگ اس وقت بلوشتان سے نکل بھی چکے ہیں تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں حکومت بہت پینک میں ہے بہت پریشانی میں ہے مکمل طور پر چیزیں بند کر دی گئی ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ متوقع ہیں تو یہ رکاوٹیں ان لوگوں کو نہیں روک پائیں گی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنی دعویٰم یاد رکھیں اور اگر کوئی اڈیالہ میں بڑی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تو خبر جیسے آئے گی تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی ہمارے بتانے سے پہلے ہی آپ تک پہنچ جائے گی تو جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کو بتائیں گے مجھے اپنی دعویٰم یاد رکھیں اللہ حافظ